عزیز اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عذیتیں پرداشت کرتے عذیت دینے والوں کے لئے اتنا ہی زیادہ ہدایت کی دعا کرتے ابو جہل سب سے زیادہ ستانے والا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ کہ ابو جہل ہدایت پر آ جائے ابو تعریف سب زیادہ احسان کرنے والے تمنا یہ کہ ہدایت پر آ جائے جو تمنا ہدایت کی ستانے والے کے لئے ہے جو تمنا ہدایت کی احسان کرنے والے کے لئے ہے وہی تمنہ ہدایت کی ستانے والے کیلئے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب ابو جہل دونوں کی ہدایت کی تمنہ ابو طالب کو ہدایت نہ ہوئی ابو جہل کو ہدایت نہ ہوئی لیکن دونوں کی ہدایت کی تمنہ ہے ایک چچا کے قاتل ایک چچا کے قاتل وحشی کی کی ہلاکت چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو ارادہ کر لیا میں نے ارد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کی ہدایت چاہتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیا کرتے تھے بند کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزادیہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرما دیا کرتے تھے اس لئے کہ دعائی نرمی کے ساتھ دعوت دے سکتا ہے دعائی نرمی کے ساتھ دعوت دے سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ صومت کے لئے رحمت بن کر رہیں جو نے لکھا ہے کہ آپ امت کے لئے رحمت ہیں کیونکہ آپ امت کو نرم مزاج مل گئے اس لئے میرے دوستو عزیزوں اس راستے میں اجتماعی کام ہے اس میں ساتھیوں کی کمیاں سامنے آویں گی ہمیں چاہیے کہ کسی کی عیب کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں اور کسی کی خوبی کی وجہ سے اس سے حسد نہ کریں اس لئے کہ صحابہ اکرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ جن کے اندر خوبیاں دیکھتے تھے ان کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے اور جن کی خرابیاں دیکھتے تھے ان کی خرابیوں کو دیکھ کر ان کی برائیوں سے نفرت کرتے تھے لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں کرتے تھے یہ صحابہ اکرام کا مزاج تھا کہ صحابہ اکرام جن کے اندر عیوب ہوتے ہیں ان کے عیب سے نفرت کرتے تھے ان کی ذات سے نفرت نہیں کرتے تھے اس لئے میں نے عرض کیا کہ اجتماعی کام ہے لوگوں میں خرابیوں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں جن کے اندر کوئی خرابی نظر آئے ہم اللہ سے خرابی پر اپنی لیو اس کی لیوی اللہ سے پنا چاہیں اور جن کے اندر خوبی نظر آئے ہمیں چاہیے کہ اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں صحابہ اکرام کے اندر ایک بڑی صفت یہ تھی صحابہ ایک بڑی صفت یہ تھی کہ جس میں کوئی خیر دیکھتے تھے جس کو آگے بڑی توبہ دیکھتے تھے صحابہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے تاکہ یہ خیر ہمارے اندر بھی آ جائے ایک صحابی تھے حضرت سعاد رضی اللہ تعالی حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی ظاہر ہونے والا ہے جو آئے اتنے ہے کہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالی حضرت سعاد رضی اللہ تعالی وہ سامنے سے نظر آئے آتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے اگلے دن پھر اسی طرح ہوا کہ وہ صحابی سامنے سے نظر آئے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے تین دن تک ان کے بارے میں جنتی ہونے کا اعلان ہوتا رہا عبداللہ بن عبیعات رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سنا کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے سنا چھے سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی عبادت آپ کی ریاضت آپ کا عمل دیکھوں میں بھی آپ کی طرح جنتی ہو جاؤں اس لئے کہ صحابہ اکرام ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے ایک دوسرے کی صحبت کو اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو اپنی ترقی سمجھتے تھے اور وجہ بھی یہی ہے کہ جو ترقی اجتماعیت میں ہے اور جو تربیت اختلاق میں ہے وہ تربیت اور ترقی وہ ساتھیوں سے کٹ کر رہنے میں نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ آپ اس میں اتنی اجتماعیت کے ساتھ رہیں کیونکہ فرمائے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لئے اور شیطان کے حملے سے بچنے کے لئے جو شیطان انسان کے لئے بھیڑیے کی طرح ہے جیسا بھیڑیا فتری کا دشمن ہوتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے ایسے ہی شیطان انسان کا دشمن ہے کہ اس سے بچنے کے لئے تین کام فرمائے اجتماعیت کو لازم بکڑو اور عمومیت میں رہو اور اپنے آپ کو مسجد والا بنا کر رہو یہ تین کام بتلائے آپ اس کی اجتماعیت کے یہ تین کام بتائیں فتمہ سے بچنے کے لئے اجتماعیت میں رہنا عمومیت میں رہنا اور اپنے آپ کو مسجد والا بنا کر رہنا میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے فضائل بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ ایسے صحابہ کے ساتھ رہنا بسند کرتے تھے تاکہ یہ حصلتیں اور یہ صفات ہمارے اندر ہی پیدا ہو جائیں حضرت صعب علیہ وسلم جا کر حضرت صعب سے جا کر عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ اندھی رہنے چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کا عمل دیکھوں میں بھی وہ کروں جو آپ کرتے ہیں فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ ساری رات جاگتے رہے ان کے عمل کو دیکھتے رہے لیکن رات صبح ہو گئی حضرت صعب علیہ وسلم رات کو پڑھشے سوئے فجر تک سوئے اگلی رات پھر اسی طرح گزر گئی پھر اسی طرح گزر گئی تین راتیں گزر گئیں انہوں نے کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت صعب علیہ وسلم نے کہا حضرت صعب سے کہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ سنا تھا اور میں تو آپ کے عمل کو دیکھ کر زنتی بننے کیلئے آئے تھا لیکن آپ تو کوئی خاص عمل کرتے نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے معمول تو یہی ہے لیکن میں نے ایک صفت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو کسی خیر سے نوازہ ہے تو مجھے اس سے اس پر حسد نہیں ہے میرے دوستو بذرک عجیزوں حسد اس کی بیماری ہے جو ایک دوسرے کا تعاون کرنے سے روح دیتی ہے یہ کام تو آپ اس کے تعاون سے ہوگا یہ کام آپ اس کے تعاون سے ہوگا اور حسد ایسی بیماری ہے جو آدمی کو تعاون سے روح دیتی ہے حسد کرنے والی کی نیکیاں اس لیے ضائع ہو جاتی ہیں کہ حسد کرنے والا اللہ تعالی کی تخصیم سے اختلاف کرنے والا ہے اس لیے فرمایا کہ حسد کرنے والا ہر خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے میرے دوستوں میں نے ایک بات ارز کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ساتھ کے ہمیں خوبیاں بھی رکھی ہیں اور خراجوں بھی رکھی ہیں ہمیں چاہیے کہ کسی اس کی خوبی کے وجہ حسد نہ کریں صاحب اکرام کی بڑی سی بقیتی کہ اگر کسی ایک اندر تو خوبی ہے تو وہ اس سے حسد نہیں کرتے تھے بلکہ جنہیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے تھے صحابہ ان کے ساتھ ہو جا رہا کرتے تھے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی فرمایا یہ تلوار کون لے گا ایک تابی کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارز کیا مجھے دے دیجئے ان کو آپ تلوار نہ دی پھر فرمایا یہ تلوار کون لے گا حضرت زبیر کھڑے ہوئے ارز کیا یہ تلوار مجھے دے دیجئے ان کو بھی نہیں دی پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے تو یہ دونوں تو ڈل کر پیسے ہٹ گئے لیکن ابو تجانہ کھڑے ہوئے اور ارز کیا کہ تلوار مجھے دے دیجئے آپ تلوار ان کو دی ان اس تلوار سے وہ تلوار کو لے کر میدان کرتے جب نکلے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عن ابو تجانہ کی پیسے پیسے چلے میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کام میں آگے بڑھتا ہوا دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کے معامل بن کر کام اجتماعی طور پر کریں کام میں آگے بڑھنے والوں کا تعاون کرو اس لئے کہ میں نے عرض کیا کہ خیر جیسے کام ہیں وہ آپ اس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں جیسے خیر کے کام ہیں وہ آپ اس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں اور جیسے شر کے دنیا کے کام ہیں وہ آپ اس کے مقابلے سے چلتے ہیں دنیا کے کام مقابلے سے چلتے ہیں اور دین کے کام آپ اس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکتبت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعوہ سے درگزر فرماتے غلطی کس سے نہیں ہوتی ذات یہ ہے نبوت کا کہ غلطی کرنے والے کا معاخضہ نہ کرو بلکہ اس کو صحیح بات کا مذاکرہ کرو کہ صحیح بات یاد دلاؤ تذکیر سے نفع ہوگا تذکیر سے نفع ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا جب وہ پیشاب کرنے لگا تو صحابہ دوڑے روکنے کے لئے آپ نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو اس کو پیشاب کرنے دو حالانکہ وسلم نے پیشاب کرنا کتنی بڑی غلطی تھی لیکن صحابہ اس کو روکنے کے لئے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معاملہ شفقت کا کیا کہ جو آدمی غلطی کر رہا ہے اس کے ساتھ پہلے معاملہ شفقت کا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو حالانکہ مسئلہ بیشاب کر رہا ہے لیکن یاد رکھو کہ کیسا بھی مسلمان ہو ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اوچھا ہے ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اوچھا ہے اور سر جنیا کے مسئلہیں بیت اللہ سے ادنا ہیں